میں لوگوں کا تھوڑا جننے کا انتظار کروں گا اس کے بعد میں بولوں گا پرنام میں سارتھا گرنجن پپو یادف جی کا پتر اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری ملاقات ایسے ہو پر جیسے پاپا کہتے ہیں کہ سمیں اور پرستیتی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا ہے تو پرنام سوکار کریے میرا اور میں کل جو ہوا اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کل دو گھٹنائیں ہوئے ایک جو بلکل نہیں ہونی چاہیے تھی اور دوسری کے بارے میں سوچ کے سکون ملتا ہے کل ہم سب نے ملکے ایک ویقتی کے اوپر انیائیں جو ہوا ہے ہم سب نے ملکے ٹوٹر پہ ہم نے اس ٹرینڈ کو نمبر ون کر دیا اور کافی گھنٹوں تک رہا میں نے بھی ٹویٹ کیا گھر پہ اپنے آرام سے سوفے میں بیٹھ کے اسے نمبر ون ٹرینڈ کی دوڑ پہ لگے رہے سوچا پر وہ کل ہوا اور کل چلا گیا ہے اور اب جب جیل جانے کی باری آئی ہے تو میرے پتا اکیلے ہیں کل نو بجے سے لے کے کل آج سبح تین بجے تک وہ صرف ایک مجرم کی طرح ٹریٹ ہوئے ہیں اور میں جاننا جاتا ہوں کہ ان کا جرم ہے کیا ہسپٹلز کی جو حالت ہے بیہار میں اس کی سچائی دکھانا جرم ہے یا دوائیاں نہیں ہیں تو جن کو ضرورت ہے ان کو دوائیاں پہچانا جرم ہے لوگوں کو کھانا دینا جرم ہے یا جو کالا بزاری چل رہی ہے دوائیوں کی اس کو اس کو پیش کرنا جرم ہے سب سے بڑا جرم میں کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک نیتا کے گھر پہ جو چھاپا مار کے انہوں نے آپ لوگوں کے لیے جو ambulances use ہونی تھی وہ بس گھر پہ پڑی ہوئی تھی اور انہوں وہ بس یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ساری ambulance use ہوں آپ لوگوں کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہی جرم ان کا سب سے بڑا رہا ہے اپنا پریوار چھوڑ کے انہوں نے بیہار کے ہر ایک پریوار کے لیے کام کرنا صحیح سمجھا ہر ایک پریوار کی ایک بھی پکار انسنین آ جائے ان کا بس یہی مقصد ہے شروعات سے میں ہر روز بات کرتا تھا ان سے کل کے پہلے تک ہر روز اور بس ایک ہی چیز پوچھتا تھا میں ان سے کی کیا آپ کی تبیت ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی گھر پہ بیٹھ کے آرام سے آپ لوگوں کی طرح بس دیکھتا تھا کہ وہ ان کی ویڈیوز کبھی وہ کوویڈ وارڈ میں جا رہے ہیں پیشنٹس کے بیچ میں جا رہے ہیں مردہ گھر جا رہے ہیں یا بھیڑ کے بیچ میں کھانا دے رہے ہیں یا کوئی کوئی ماں ان سے گلے لگ کے اپنے بیٹی یا بیٹے کے لیے رو رہی ہیں مجھے بھی یہی لگتا تھا سائیڈ میں کھڑے ہیں مردہ گھر جا کے تو وہ دیکھ کے میرے کو بس یہی لگتا تھا کہ دوسری بوڈی میرے پتا کی بھی ہو سکتی ہے اس مہماری کے کارن اور ہمیشہ جب بھی میں ان سے پوچھتا تھا کہ پاپا ماسک پہن رہے ہیں یا یا سانیٹائز کر رہے ہیں یا کچھ دھیان رکھ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے ساتھ پورا بیہار ہے ان کا سنے ہے ان کا ان کی دعا ہے اور وہ آج اکیلے بیرپور میں پوری رات نہیں سوئے ہیں اور اکیلے ہیں اور جہاں انہیں رکھا گیا ہے وہ بیلڈنگ کسی بھی وقت ٹوٹنے کے دم پہ ہے اور جب ایسا بیقتی اتنا کام کر کے اتنی اتنی سچائی سے کام کر کے اکیلا پڑ جائے تو برا برا لگنے والی بات ہے یہ کہ انہوں نے ہر ایک گھر کے لیے اپنا گھر چھوڑا ہے اپنے گھر کی جمعیداریاں چھوڑ کے آپ سب کے بیچ رہنے کا سنکلب لیا آپ سب کے لیے جینے کے لیے سنکلب لیا ہم نے کل بہت بہت سات دیا امکا ٹوٹر پہ اور کس پہ نہیں پر صرف ٹوٹر ہی چیز نہیں رہ گئی ہے صرف نمبر ون ٹرینڈ ہونا ہی نہیں رہ گیا ہے جب ایسا ویکتی اکیلا پڑ جائے جو رات دن سیوا کرے لوگوں کی اور لوگوں کے لیے ہی جیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنا سب کچھ تیاک کے ہم لوگ انہیں بولتے پہ آ جائیے آپ واپس آ جائیے ٹھیک نہیں ہے رسکی ہے صحیح نہیں رہے گا مگر ان کا ایک ہی کہنا تھا ہمیشہ کہ بیہار کے لوگوں کی لوگوں کو میری ضرورت ہے اور میں بس بہی کر رہا ہوں اپنے بارے میں اپنی جان کے بارے میں بلکل نہ سوچتے ہوئے وہ بس آپ لوگوں کے لیے کام رات دن کرتے رہے ہوسپیٹل میں چھاپا مار نہ ہو تو پپویا دو جائیں گے کھانا دینا ہو تو پپویا دو دیں گے دوائی دینا ہو تو پپویا دو دیں گے بیٹ چاہیے اوکسیجن چاہیے ایمبلینس چاہیے تو پپویا دو کریں گے چاہیے ابھی ہمارے بیچ پپویا دو کون بنے گا کون بنے گا کہاں سے لائیں گے ہم دوسرا ہم انہیں اکیلا اس ٹائم پہ نہیں سوڑ سکتے میں بیٹا ہوں اس لئے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں نہیں اگر میں صرف ایک بیٹے کی طرح سوچتا تو شاید میں انس کو زبردستی بہت پہلے گھر بلا چکا ہوتا پر میں ایک ناغرک کی طرح سوچوں تو بہت برا لگ رہا ہے جو آدمی رات دن ایک کر کے صرف دوسروں کے لئے جیے اور اس کے ساتھ ایسا انیائے ہو یہ بلکل منظور نہیں ہے نہ ہم لوگوں کو منظور کرنا چاہیے میں پہلی بار آیا ہوں آپ سب کے سامنے اور یہ بلکل بھی ایکسپٹ کرنے والی چیز نہیں ہے جو ہوا ہے میرے پتا کے ساتھ کل کل سے ہوئے جا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے باڑ کا پانی ہو باڑ کے پانی میں چلنا ہو یا اس ماہماری کے ٹائم پہ ہسپٹل جانا ہو یا بھیڑ میں جانا ہو یا مردہ گھر جانا ہو تو صرف پپو یادو ہی جائے گا اور جیل جانا ہو تو صرف میرے میرے پتا پپو یادو ہی جائیں گے ایسا کیوں ایسا میں سمجھ نہیں رہا ہوں ایسا ہو کیوں رہا ہے ایسا ہوتا کیوں ہے ہمیشہ ایک آدمی جب دوسروں کے لئے جیے جا رہا ہے چوبیسوں گھنٹے تو جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمیشہ اکیلا کیسے پڑ جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کے آنکھوں میں آسو رہتے ہیں ہر ایک کام کرنے کے بعد ہم اکیلے پڑ جاتے ہیں اس کا پورا پریوار اکیلے پڑ جاتا ہے ہم ہم کیوں اکیلے رہ جاتے ہیں جب جب وہ ویکتی رات دن بس دوسروں کے لئے جیتا ہے تو دوسرے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے اس کے لئے کیوں نہیں آواز نکال سکتے کیوں نہیں ہم اگر ایک پپو یادف بیہار کے لئے اتنا کر سکتا ہے تو سوچئے دو پپو یادف یا دس پپو یادف یا ایک لاکھ پپو یادف کتنا کریں گے میں کہوں گا میرے پتا کا نام صرف ایک نام نہیں ہے وہ صرف ایک ویکتی نہیں ہے وہ ایک جنون ہے جو وہ جنون ہر ایک کے اندر رہتا ہے میرے اندر بھی ہے میری بہن کے اندر بھی ہے میرے بھائی کے اندر بھی ہے اور آپ سب کے اندر وہ سارا جنون ایک ساتھ اگر کام کرے تو ہمارا جو پہلا پپو یاد ہے وہ کبھی اکیلا نہیں پڑے گا میں میں دل سے خوش گزار ہوں آپ سب کا کہ ہم سب نے کل بہت بہت پیار دیا بہت سنے دیا میرے پتا کو پر ابھی رکنے کی باری نہیں ہے ان کو ابھی تک حراش کیا جا رہا ہے جیسے کل رات سے وہ سوئے نہیں ہیں کھائے نہیں ہیں ان کو دوائیاں ان کو دوائیں کھانی ہوتی ہے ان کو شگر ہے ان کا سوا مہینے پہلے آپریشن ہوا ہے رائٹ پیر کی نصر ان کی ویک ہیں تو خون سوکیلیشن نہیں ہوتا ان کی رائٹ پیر میں اچھے سے اور کس جرم میں یہ سزا ان کو دیے جا رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور جن کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کون کون ہے اور یہ بلکل نہ سمجھیں گی کسی کو نہیں پتا ہے کہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے اور کوئی ڈرہ ہوا نہیں ہے پپو یادو نہ کبھی کسی سے ڈرہ ہے نہ کبھی ڈرے گا جب یہ جنون ہر ایک کے اندر ہے اور ہر ایک بندہ ہر ایک ہر ایک ماں ہر ایک بیٹی ہر ایک بھائی جب اس کے پیچھے کھڑا رہے گا اور اس کو پورا بشواس ہے کہ ہر ایک بیہار کا بیقتی ان کے ساتھ ہے وہ کل ثابت ہوا ہے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف کل پہ ہی سیمت نہیں ہونا چاہے یہ یہ مہین چلتی رہنی چاہیے یہی یہی میرے پتا کا سب سے بڑا سب سے بڑی جیت ہے ان کو پد سے کوئی لینا دینا نہیں ان کی سب سے بڑی جیت ہی اس میں ہے کہ ان کے ساتھ سارے سچے لوگ کھڑے رہے ہیں پورا بیہار کھڑے رہے بیہار خوش رہے ان کی سب سے بڑی جیت یہی ہے تو جب ہم سب میں یہ جنون ہے تو ہم سب مل کے اس محیم کو اس بھرشتہ چار کے خلاف جو ہم نے محیم چھیڑی ہے جو جو یہ بھرشتہ چار میرے پتا کی خلاف ہو رہا ہے جس جرم میں جو کوئی نہیں بتا سکتا جو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کی جرم ہے کیا میں چاہوں گا ہم سب ایک ساتھ مل کے اس بھرشتہ چار کے خلاف جو محیم میرے پتا نے چھیڑی ہے لاکھوں کی قدار میں ہم ایک سب مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور میرے پتا کو جو جیت ہمیشہ دیکھی ہے انہوں نے بیہار کے لئے وہ 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 راستہ وہ راہ وہ پت پہ ہم سب کو چلتے رہنا ہے اسی میں ان کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی جیت ہے میں میں بہت خوش نصیب محسوس کرتا ہوں کہ میں ابھی یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ سب بول پا رہا ہوں یہ میرے پتا کا سنگھرشی ہے جو اتنا پریم انہیں ملتا ہے اور ان کے نام کی وجہ سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو آپ سب کے بیچ میں میری آواز جا پا رہی ہے ان کے سنگھرش کو ہم سب کو مل کے اس کی آگ کو اٹھا کے ہی رکھنا ہے بجھنے نہیں دینا ہے پرنام